ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے وار آف انڈپینڈنس ایٹین پیوٹی سیون کے آؤٹکمز اور ایفیکٹس کے اوپر دوستو آپ کو پاتا ہے یہ ایک میٹینیٹی یا ایک ریبیلین تھی جس میں انڈین سپوئیس نے بریٹش کے اگینس میں لڑائی میں حصہ لیا تھا آج ہم اس کے آؤٹکم اور ایفیکٹ کے اوپر ذرا مختصرا بات کریں گے جنوری ایٹین فیفٹی سیون کو بریٹش نے ایک نیا رائیفل انٹروڈیوز کر آیا تھا اور اس رائیفل کا جو کارتوس ہوتی تھی کارٹیج اس کے پیپر کوریش تھا اور اس کے اندر جو پاوڈر تھا اس پاوڈر کو فل کر کے فائر کرنے سے پہلے اسے موں میں چبانا ہوتا تھا یعنی اس طرح تھا کہ پہلے کارتوس کو موں میں چبانا تھا چبانے کے بعد پھر رائیفل میں لگا کے پھر فائر کرنا تھا تو اس کا سسٹم ذرا اس طرح بنا ہوا تھا اور جب یہ رائیفل انٹروڈیوز کر آیا تو یہ افا فیلنے لگا کہ اس کے اندر جو گریز ہے وہ گائی کے اور سور کے چربی کی بنی ہوئی ہے جس سے سپائز بہت زیادہ ناراض تھے چونکہ گائی کا اور سور کا گوشت مسلمانوں اور ہندووں دونوں کے لئے جائز نہیں ہے گائی کو گوشت موں میں لینا ہندووں کے لئے جائز نہیں اور سور کا گوشت موں میں لینا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں تو یوں سمجھو کہ یہ جو رائیفل تھا دونوں کمیونٹیز کے لئے ہندوز اور مسلم دونوں کمیونٹیز کے لئے یوز کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا جب یہ رائیفل انٹروڈیوس ہو گیا اور یہ بات فیلنے لگی کہ اس کے کارتوس کے اندر گائی اور سور کا گوشت شامل ہے تو سپائز بہت زیادہ غصے میں آگئے پھر مارچ میں منگل پانڈے ایک بھرمن سپائی تھا انہوں نے اس رائیفل کو استعمال کرنے کے انکار کیا اور بریٹش آفیسر کے اگینسٹ لڑائی کا آغاز کیا یاد رہے ہیں منگل پانڈے نے پہلے اس کو استعمال کیا تھا اور استعمال کرنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ اس کے اوپر جو کارتوس سے اس کے اندر گائی کا چھر بھی لگا ہوا ہے تو منگل پانڈے اس پہ غصے میں آگئے تھے اور کافی اپسٹ ہوگئے تھے اور اسی کے بعد انہوں نے بریٹش آفیسرز کو اگینسٹ جاتے ہوئے ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے منگل پانڈے کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ان کو گریفتار کیا گیا تو جب یہ منگل پانڈے کو گریفتار کیا گیا تو یہاں سے ایک لڑائی کا آغاز ہو گیا پھر میں میں میرت میں سپاہیوں نے اس کارتوس کا استعمال سے انکار کیا جب میرت میں سپاہیوں نے اس کارتوس کا استعمال سے انکار کیا تو بریٹش نے ان کے اوپر فائرنگ کر کے سپاہیز کو مار دیا اور کچھ کو گریفتار کیا اور اس کے بعد برٹیس سولجرز نے ڈلی کی طرف مارچ کیا اور ڈلی کو کیپچر کیا اور مغل ایمپائر بہادر شاہ زفر کے سپورٹ سے ہندووں اور مسلموں نے ڈلی پہ قدر یوں وار پوری انڈیا میں فیل گئی جس سے ماتھورا میں کانپور میں جانسی میں آلا بات میں ڈلی میں یوں اس پورے کھتے میں وار فیل گئی اور پہلے تو کمپنی کی سپاہیوں کو ہر جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا جو ریبیلینز تھے جو کانتکاری تھے یعنی جو انقلابی افواج تھے انہوں نے ماتھورا پہ کانپور پہ جانسی پہ آلا بات پہ اور ڈلی پہ اور لکھناو پہ کو پہ کیپچر کیا تھا یہ سارے ایریاز انہوں نے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے اٹھائے تھے پھر سبتمبر کے میں آکے دوبارہ بریٹش آرمی نے ری ٹیک کیا اور پھر ڈلی کو کیپچر کیا ڈلی کو کیپچر کرنے کے بعد ایٹین فیفٹی ایٹ کو وار اوفیشلی ختم کر دی گئی سوار کے افیکٹس کیا ہوا یعنی اثرات کیا کیا ہوا تو اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے سب سے پہلے جو ہے نا اس وارک میں جب بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیت لیا تو یہ بات ثابت کر دیا کی بریٹش بریٹش انڈیا کے ماسٹرز ہیں اور بریٹش کے اوپر انڈیا کا ہی کنٹرول رہ سکتا ہے اور سوری معذرت کے ساتھ انڈیا کے اوپر بریٹش کا ہی کنٹرول رہ سکتا ہے اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے بعد ایبولش ہو گئی اور بریٹن کے ڈائریک کنٹرول انڈیا کے اوپر بریٹش کا ڈائریک کنٹرول ہوا اور اس کے بعد گورنر جنرل کی جگہ میں وائس رائے کو انٹروڈیوز کرائے گیا وائس رائے کا ایک نیا آفیس انٹروڈیوز کرائے گیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی اور کراؤن کی ڈائریک گورنمنٹ شروع ہو گئی تھی کراؤن کے ڈائریک گورنمنٹ شروع ہونے کے بعد کراؤن نے وائس رائے کو انٹروڈیوز کرائے تو لاٹ کننگ جو کہ لاست گورنر جنرل تھے وہ پہلے وائس رائے بن گئے اور وار کے بعد پھر مسلمانوں کے لئے فینڈنگ روک دی گئی مسلم جو سکولز تھے ان کے لئے بریٹش کی طرف سے جو گرانٹس تھے وہ سارے روک دیے گئے اور پھر اوپر سے مسلم انگلیش میڈیم سکولز میں بریٹش سکولز میں جانے کے لئے تیار نہیں تھے جس کی ویسے مسلم کے لئے ایجوکیشن کے لئے بہت زیادہ نیگیٹوی ایمپیکٹس پڑ گئے پھر بریٹش نے اس سارے کیٹسٹروفی کے رسپانسیبیلٹی مسلم کے اوپر ڈال دیا یعنی بریٹش یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ انہونی ہو گئی یہ جو کچھ ایک برا واقعہ ہوا اس کے اصل رسپانسیبل مسلم سے تو وہ مسلم کو اس کے اوریجنل رسپانسیبل سمجھ رہے تھے اس وئے سے مسلم کے ساتھ بریٹش کا رویہ صحیح نہیں تھا اور پھر مسلم کو ہر طرح سے اوپریشن اور رپریشن کا شکار کر دیا گیا جس میں لیڈنگ مسلم کو جو چیدہ چیدہ مسلم لیڈرز تھے ان کو سزائی موت دی گئی یا پھر ان کو جیلو میں بند کیا گیا تو مسلمانوں کے اوپر ترہ ترہ کی ازمائشیں نازل کی گئی اور مسلمانوں کے پروپرٹیز اٹھائے گئے اور ان کو اچھے جوپس دینے سے انکار کیا گیا جتنے مسلمانوں کے جاگیر تھے وہ سارے ضبط کیے گئے تھے اور جو بھی جوپ کے ایڈورٹائزمنٹ نکالی جاتی تھی اس کو اندر کلیرلی منشن ہوتا تھا کہ مسلمس آر ناٹ الاؤوٹ ٹو اپلائی تو مسلمس کو جوپس نہیں دیے جا رہے تھے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کہتے ہیں کہ ایٹین فیفٹی سیون کے بعد شاید ایسی کوئی مسئبت ہو جو مسلمانوں کے اوپر ناگیری ہو یعنی مسلمانوں کے اوپر ترہ ترہ کے ظلم کر دیئے گئے اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بریٹش یہ سمجھ رہے تھے کہ جو وار آف انڈیپنڈنس تھا اس میں اصل کردار مسلمس کا تھا اور مسلمس اس کے رسپونسبل تھے اس کی شاید وہ اسی لیے وجہ سمجھتے تھے کہ چونکہ بریٹش سے پہلے جو انڈیا کے میں گورنمنٹ تھی وہ مسلمس کی تھی تو اسی ویے سے شاید بریٹش کو یہ لگتا تھا کہ یہ مسلمس ہی تھے جنہوں نے اس وار میں حصہ لیا تھا حالانکہ وار کے اندر صرف مسلمس نے حصہ نہیں لیا تھا دوسرے کمیونٹیز نے بھی حصہ لیا تھا ہاں مسلمس کی طرف سے کچھ زیادہ حصہ موجود تھا لیکن دوسرے کمیونٹیز نے بھی حصہ لیا تھا اور یہ وار بیسکلی بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی اور انڈیان کے درمیان رڑی گئی تھی not with مسلمس اور اس کے علاوہ مسلمس کی جو ہنا ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ مسلمس کے اندر کچھ نام نحات so called علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ western education اور science حرام ہے جس کی وجہ سے مسلمس انگلیش education کی طرف اتنے نہیں گئے اور اپنی persian education کو continue کرتے رہے جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لئے پرشن educated ہونا کافی نہیں تھا ان کے لئے لازمی تھا کہ وہ انگلیش لنگویج بھی سیکھتے کیونکہ انگلیش لنگویج ماسٹرز کی زبان تھی جو وہ حاکم وقت تھے وہ انگریز تھے تو ان کی زبان تھی اور اس زبان میں education کے بینا ان کو جوبز حاصل کرنا ناممکن بات تھی تو اس وئے سے مسلمس کو جوبز بہت کم ملتے گئے ایکنومک فیلڈ کے اندر مسلمس بہت زیادہ بیک ورڈ ہو گئے امید دوستو آپ کو ایک کلپ پسند آگئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا thank you for joining take care good bye it let's go you it